بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقابل میں گھٹائیں مقابل میں گھٹائیں مقابل میں گھٹائیں مقابل میں گھٹائیں مقابل یعنی قفار کی خوج غیر مسلموں کی خوج غیر مسلموں کی خوج نظر آتی ہے فیرونی خدای یعنی فیرون مصر کا بادشاہ تھا جس میں خدای دعویٰ کیا تھا گونیس اس کا اثر نام تھا اور یہ تینیل میں مر ہو گیا تھا موسیٰ اسلام کی بندواز کے وجہ سے موسیٰ اسلام اسی کے گھر میں پلے تھے اور بغیرہ قصص اور قیام اس پر قصہ وجود ہے اسی فیرون کے گھر میں پلے کوئی بڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی راحت نے ان کو کھا دی جاؤ فیرون خدای دعویٰ دا چکے اس کو جو چینا راستے اثر راستے میرا راستہ اس کی اسے دعویٰ دو موسیٰ اسلام نے اس کو دعویٰ دی تو اس نے نہیں مانی اور موسیٰ اسلام میں اپنی قوم کے لوگوں کو آٹھ کو ملے تھے موسیٰ اسلام نے اس پر قوم کے لوگ آٹھ کوئی ہے وہاں سے اس پاٹھ آپ مجھے پیچھے فیرون آیا اور اس کے حوالیوں نے اس کے فزیروں نے اس کا کہا کہ آپ تو بادشاہ بڑھ تھے یہ تو آپ کے قرم ملے ہے یہ راستے آپ کے لئے ملے ہیں فیرون خدای دعویٰ دی اس کے پورا چکہ دنیا کی دنیا لیئے تو غرف ہوگیا кас عبدالاللہ nuestro todayblood تنیا کی قدرت کاملہ سے دلیا کو قنار کرنا ہے اور آج موسیٰ کے نجائب طرمے قبرت کرنے کے نشانہ پہنے ہوئے GOV فیرونی'reدد دعویٰ روانی فرونی's Намسطر رکھت س 똑같ی باید دلائی مخلوب یعنی یہ نام فرمانوں کی مخلوب چوڑے فیرونی و میسر کے بادشاہوں پر لگتا تھا اس کا دلتر ہے برور و تکبر وارے ہو تو فیرونی خدای یعنی نافرمان و تکبر تکبر برور و تکبر سے بری ہوئی مخلوق اوج باطل کی اوج کہتے ہیں کلاس برندی کو باطل جو ہے حق کا متعضاہ دے تو کہنا ہی چاہتے ہیں شاہر اس شیئر کے اندر کہ مسلمانوں کا جو رشکر ہے کتبودین ایپل کی جو فوج ہے مسلمانوں کی جو فوج ہے جو میدانیں چند میں خالف فوج سے کٹا آگئی ہے سیئر نے مجھے آگئے کفی جلنگی کہتا ہے کہ جب ہمیں خارو ہوتا ہوں اور میراجیب چاہتا ہے کہ ایک کچھ دیر کے لیے آرام ہوتا ہوں سکون مجھے مجثر آ رہا ہے کیونکہ کام کرتے کرتے ہیں انسان تھک جاتا ہے اور دنیا کی ایک 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 کھڑے دیں انسان کو باق باق بے بسک کر دیتے ہیں لہٰذا عفید جلنگی کوشش کی کرتا ہے کہ وہ کتبودین ایپل کے بزار پر چلا جاتا ہے وہاں عفید جلنگی کو ایسا سکون ملتا ہے ایسا چین ملتا ہے ایسا کار ملتا ہے اور ایسی وہ فنش ہوتا ہے اور ایسی خوشی پھرتی ہے وہاں پر خودودین ایپل کے بزار پر جا کر جو باہل سو چینے تخت نشین ہوا تھا شاہ بھول کے ملتا ہے اورہ لو کھر کرتے ہوئے ملتے سے جیر کیر خور ہو گیا تھا اور پر اس کی جو کا باہل سو چینے یہ باڈشاہ بنا تھا تو یہ مہت باہدر یہ سبسرار تھا باڈشاہ تھا آج اس کا ملتا ہے جو اندر بور میں ہے ہنار گردے کے قریب ہے گیر مروف قلی میں جو ہے وہ اس کا مظہار ہے دنیاں جانتی ہیں کہ وقت کا عظیم بادشاہ وقت کا سبع صلاح وقت کا مجاہد آج ہمان دفن ہے تو اس کے مظہار پر افیر جلندری چلا جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیالوں کی دنیا میں افیر جلندری اس وقت میں چلا جاتا ہے جب مسلمانوں کا حبور ہوتا تھا جب قطب الدین عیبت کا دور تھا اور قطب الدین عیبت کے سامنے بڑے سے بڑا نافرمان بابی سرکش اور افیرون جیسے لوگ لوگ تھے اس کا سامنہ نہیں کر سکتے تھے اس کے طاقت تھی اس کے عظیروں کے دنیاں بھی طاقت تھی اور اتنا پکا اور سچا مسلمان تھا کیا دیکھتے ہیں خیالوں کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اس ملان میں جہاں مسلمانوں اور کفار کے دنیاں سے اپنا سامنے آئے ہیں ایک درد تشمنے ہیں اسلام ہیں اور اس ایک طرف اسلام کا دوست ہے اسلام کا سفائی ہے اسلام کا دروہ ہے اسلام کا محافظ ہے جو قدیم جو قدیم اسے تھے انہوں کی مانت بڑے مدرور خود کو خدا سمینے والے اسلام پشنی میں بہت بلندی پر تندر آ رہے وقتی طور پر وہ کفار کا نشکر جو ہے وہ مغرور نشکر جو اپنی طاقت پر اقرصہ کرتے ہیں ہم مسلمان وہ اللہ تعالی کی ذات پر اپنی طاقت پر اقرصہ کرتا ہے جو جب بیس مسلمان کا ایک آسور ہوتا ہے دنیا ہوتا ہے تو ڈری جلدری کہتے ہیں کہ قومی اور کشمی کے طرحانے کے خالق کہتے ہیں کہ جب میں اپنی چشنے خیال میں میں اپنی سوچوں کی دنیا میں اسلامی چلدہ اکڑے کو لیراتا ہوا ہے اکسانوں کے بہت بڑے جھون کو آپس میں لڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں ایک در قفار کی روزے ایک در مزمانوں کی روزے ایک قفار کا ایک بہت بڑا دشتر خود کو دین ایبر کے مقابلے میں جنگ میں دیا اترایا ہے تو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ سامن کی یہ کاری بکھاؤں کی طرح ان کو یہ استیارہ کی یہ کاری بادوں سے استیارہ کی مخالف کو جھوڑ کو کفر کی جھوڑ کو کفر کی طاقت کو تو کاری بکھاؤں کی طرح کاری بادوں کی طرح برسکین کے تمام فیرون راجوں نوابوں جگرداروں کے نشکر ہر طرف سے اونکر آگے آئے اور اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کاری بکھاؤں کی دنیا میں جنگ پیداری جنگ میں چلا جاتا ہوں میری سوٹ اس وقت چلے رہتی ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ قطبودین ایبر وقت کے عظیم پانشاہ کا مقابلہ کرتے کے لئے فیرونوں راجوں نوابوں جگرداروں اور خدا کے انکروں خدا کے نام ماننے والوں کے بڑے بڑے لشکر جو ہیں وہ مقابلے کے لئے آ رہے ہیں اور خطبودین ایبر کے مقابلے اور لرکار رہے ہیں اور اس کے میدان میں آ رہے ہیں اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں لیکن نہیں اسلام کا راستہ روکا نہیں چاہتا نیوٹرن کے تیسرے کرس میں حرکت کی طرح کہ جب کوئی کتاب جب کتاب اپنی طاقت کے ساتھ نیج کو نیچے کی طرف پڑا دیئے تو میں اسی طاقت کے ساتھ کتاب کو اوپر کی طرف چھالتا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے زیادہ جتنا ہی اسلام کو دبادے میں کوشش کرتے ہیں اسلام اسی قدر اوپر تر رہا دیر آر ایک وقت کے ساتھ آیا کہ اسی اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لے رہا ہے جا چکا ہے چکا تھا آج بھی لے رہا رہا ہے دنیا کے مختلف ممارک میں انشاءالہ لے رہا تھا لے رہا تھا ہے اور آخری خطہ مسلمانوں گا ہوئی ایک وقت کیسا آئے گا کہ کوئی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوئی یہ کفار یہ صحیح یہ یہودی اور یہ اللہ کے ملک میں مسلمانوں کا باردن کرنے کر سکتے تو لہذا کی جلدی اس میں دانے میں خیامل کی دنیا میں خیالوں کی سوچ میں چشم خیال میں یہ منظر دیکھا ہے انگلی شہر اکلاس سدائیں نارا آئے تکبی کی آتی ہیں کامل میں سدائیں آوازیں نارا آئے تکبی مسلمانوں کا نارا آئے نارا آئے تکبی اندھو پر سدائیں نارا آئے جنگ کی آتی ہیں کامل میں سدائیں سدائیں نارا آئے جنگ کی آتی ہیں کامل میں بلندان بلندان تکبی تکبی سماج جاتی ہیں کامل میں سدائیں نارا آئے جنگ کی آتی ہیں کامل میں عدی جنبی کے تہلی شکر خطب و دین ایپر کے مزار پر جا کے دیڑھ ساتا ہوں اور وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گوڑوں میں آوازیں پڑھتی ہیں نارے رکھتی ہیں جنگ کی جنگ کی نارے رکھتیں لشکر ایک جنسے کو للکار رہے ہیں ایک جنسے کو پکار رہے ہیں ایک جنسے کا مکاملہ کرنے کے لئے جو ہے لشکر آمین سانے ہیں اور میدان جنگ بھی ایک جنسے کے ساتھ لڑائی کی آوازیں آ رہی ہیں جنسے پر آوازیں بسی رہی ہیں تو وہ ملیمانوں میں آگر پڑھتی ہیں شاید کہ کوئی نیوے کے مزار پر کوئی سکون کوئی اتمنان کی افاظت کے لیے اتفیر کروڑا ہے وقت عدیبہ شاہ جو آج اپنی اپنی سورہ ہے لہول کی ایک پیر مروض گڑی میں تو اس کے مزار پر جب افیر جلدری ناڑ دانے کا مسلک جاگر پیٹھ جاتے ہیں اسے وہاں پر بڑا سکون اور اکمینان بھی بیسر آتا ہے اور وہ میں تصبر کی آن سے جنگ کے منادر بھی دیکھ رہا ہے اب اس سوچوں کی دنیا میں جنگ ہوتی بھی دیکھ رہا ہے اس کے پانوں میں جنگینار کے آبادیں گھوٹی ہیں جو غفار کے رشتر کی در سے بلند ہو گئی ہیں مسلمانوں کے لیے اور پھر مسلمان مجاہدین کا مقدس اور دنہ حالات میں حالہ لڑا گئی اور پھر مسلمان مجاہدین کا مقدس فاہ اور دل کو حلا دینے والا نارمی کلاس نائنٹین سکسٹی فائیڈ میں چوڑڑا کے محاضر جو اقوام مجاہدہ کی مبسط تھے انہوں نے ان کو شکایت کی پاکستانی فوج کو کہو یہ نا رکھتا نیر نا رگائے ہم کامنے رکھتے ہیں ہم پا روپ پڑتا ہے جذبہ پڑتا ہے اور ہماری کامیں کامتی ہیں ہمارے حسلے متزلزل ہوتے ہیں تو وہ بس ہم بس دیئے اور اس نارے کے ذریعی طاقت ہے کہ محاضر پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے تو یہ مقدس و دن حالاتیں جو مالا لرزہ تاری تک دینے والے آ رہے ہیں وہ مسلمانوں کی فوج کی طرف سے بھی گوج رہے ہیں اور گفی چلے نہیں کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں پڑ رہا ہے اس نارے میں اتنی طاقت ہوئی ہے کہ کفار کے حسلے پست ہو جاتے ہیں اور لڑے بگیری کفار کمت مات جاتے ہیں کیونکہ وہ اس نارے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اسی چمیندہ کے معاملہ رقلات بلکل معاملہ لائن کے قریب ایک مسجد تھی اور مسجد کے معاملہ دن پر چلے جاتے ہیں تقریباً مشجد میں ساتھ دن پر آتے ہیں چلے جاتے ہیں لڑ خودتے ہیں مشجد کا سبی کرمان کرتے ہیں اور اپنی فوج کے اسے بلڈ کرتے ہیں اور نارے تکویر لگاتے ہیں پرانی مجید کے تلاوت کرتے ہیں اور ان فوج کے کانوں تر پہنچی یہ تلاوت بلوی صاحب کے نارے فوج کے کانوں تر پہنچے ہیں اور اس محاذ پر اس سے جو دکھائے پاکہ نانہ ربینے ہیں اس نارے کی مدد سے قوت اعمالی کی مدد سے اینڈین فوج کے دنوں کو علاقہ رکھ دیا اور ان کو شکست تصریم کرنے پر مجبور کر دیا وہ رجل پر شاہد اسی جوینہ کے محاد پر تین سو اٹیک رئے گا آیا تھا کہ میں لہول کو خطر کروں گا اور رات کو لہولی جمعہ خانہ میں جام کے جام جام کے ساتھ جام تک رہیں گے اور صبح کا ناشتہ بھی رام گلی میں آنبا پورے سری پائے کا ساتھ کروں گا اور وہ بلافر کیا ہوا جب چاریس مردیں بچائے ان ٹینکوں کے نیچے لیٹے اور ان ٹینکوں کے ٹکڑے فضا میں بلد ہوئے تو نریجن پر شاہد اپنی چیپ کو کسی نہ وہاں ایک نالے کے قریب چھوڑ کر بھاگ گیا اور آج دیوں چیپ لہول کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر کے سامنے نریجن پر شاہد کا انتظار کر لیے لیکن نریجن پر شاہد پتہ نہیں ہو سکتا واصل جہنم ہو چکا ہو یا زندہ دوبارہ دیا اس کو اپنی جامع بنانے میں نہ کام رہا اور یہ ہی ہوگا کہ اس کے باقی دوست وہ اینڈیا کے مغرور مراز یہودی جیسے یہ بھی اپنے پرگرام کو مند پایا تک میل تک بچھانے کے لیے جو ہے افسوس ہی کر کر رہے گے ترین بنت رہے گے انشاءاللہ ان کے جو ارادے ہیں وہ ارادے کبھی پورے نہیں ہوں گے ان کے امیدیں کبھی پوری نہیں ہوں گی اسی جد طرح مجوسی یہ حالوں میں دنیا سے رفتر ہو جائے گے اور اسلام اپنی پوری آبودہ کے ساتھ ترقی کر رہے گا نظر آتا ہے ان کو سر خلوع ہونا شہیدور کا نظر آتا ہے ان کو سر خلوع پانکھا بنا کیونکہ وہ شعارت کے تھی مصدر پر فائد ہونے کے لیے تھے ابھی علیہ وسلم اقضاء میں نظر آتا ہے مجھ کو سر خلوع ہونا شہیدوں کا شہیدوں کا کوئی اتمنان مصدر باچہ رہا ہو گیا باچہ رہا ہو گیا وہ اتمنان وہ انسطاب ہوا چہرہ امیدوں کا خلاس خلاس مسلمان کی سب سے بڑی خائش یہ ہوتی ہے کیونکہ امیدالی جنگ میں آئے چاہے وہ شہادت کے عظیم مدلے پر فائز ہو ہو جائے یہ اس کی سب سے بڑی خائش ہوتی ہے کیونکہ شہید کو بردہ نہ ہو علیہ وسلم خرماتی ہے کہ شہید کو بردہ نہ ہو شہید زندہ ہوتا ہے شہید اسی طرح کھاتا پیتا ہے اسی طرح پیتا ہے اسی طرح زندہ پیتا ہے اب یہ لوگ جس امید کے سہارے گئے تھے اس امید پر پورے ہوتا چکے ہیں علیہ وسلم کی خائش جو ہے وہ پوری کرٹہ بھی ہے اور میدانے جنگ میں پڑے ہوئے ہیں اور شہید ہو کر میدانے جنگ میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے چھہروں پر ایسی خوشی اتمنان ایسی سرشری ایسی رونکے اور ایسا جذبہ ایسا بلولہ ایسا جوش نظر آتا ہے کہ احران کون مناظر ہے کہ وہ ان کے چہرے پر مسکرات کے ساتھ اندار ہو رہے ہیں کیوں؟ کہ وہ اپنے منصف تھا ان کا جو دل کا جوشتہ پورا چکے ان کا عرمان پورا چکے اور وہ اس مظیم مرتبے کے لیے حاصل کرنے کے لیے جو ایک ایسا دراز سے اندار میں تھے آج ان کو وہ عظیم مرتبہ مجسد آ چکا ہے جس کی وجہ سے ان کی کشی کی کچھ انتہا نہیں ہے آج انہار میں ان کی کشی نہ بھی نہیں جاتی کہ آج جیازہ وہ اتمنان ہے مجھے کون کی کامیابی کامیاب ہو کر شہید کو شہادت ہو کر وہ عظیم مرتبہ مل چکا ہے اور ان کے دعان ہیں ان کے چہرے پر جو اتمنان ہیں سیٹسفیکشن ہیں اور ان کے چہرے پر جو ہسی ہے جو مسکرات ہے اور جو امیدیں لے کر کے تھے اور ابھی جو ہے ان کو پورا یقین آ چکا ہے ہمیشہ کے لئے چندت میں ہمکار ہو جاتے ہیں اور یہ عظیم مرتبہ بانے کے بعد ان کی پوشی جو ہے الفاظ علیان نہیں نہیں جا سکتی کلاس چنانچہ اپنے نظر میں کہتا ہے کہ ہمیں اپنے صبر کیاں سنجدان میں جمع وفار کے ساتھ چار میں شریک ہو کر شہینوں ہونے والوں کے کچھے اوپر عجیب سپرسکون اور مطمئن شہرے دیکھنا ہوں جنہیں شہادت کی عظیم مرتبے سے نورے لازوار بنا کر ہمیشہ کے لئے جندہ کر دیا ہے اور ایسا رکھنے کہ شہادت کے منصف پر فائل ہو کر کہ منار اور سپرون سے وہ مسکرہ رہے ہیں جشن پر آ رہے ہیں اس پر اپنے سکوشی پر اسی ہی ہے کیونکہ جنگی کا نصفہ لہیں پورا ہو چکا ہے اونکہ جنگی کا عصر مقصدہ وہ پورا ہو چکا ہے اس لئے ان کے جائے پر ہوئے ہیں اچھی قسمتی مسکرات ہے شہادت اے مقصود مطلود مومن ایک بار کہتا ہے شہادت اے مقصود مومن نبالے گریمن نقشوہ خوش آئی ہیں اگرہ کار اس آنم کے سائے میں سلطانی عواجی کا بڑے جانا آنم کے سائے میں سلطانی عواجی کا بڑے جانا سارے دشمن پر فاجے یا جازی سے چڑے جانا انس کے سائے میں سلطانی غازی کا بڑے نانا سائے میں سلطانی غازی کا بڑے نانا سارے رشمن پر افواجِ اچازی کا چڑے گا بڑے اور جڑے کا واقعی اور جانا پرتیق سلطانی غازی زندہ پت جانے پر اچھا سرے افواجِ اچازی اچاز مدینہ بنبرہ کا رسوہ جس میں مکہ اور بڑیجان شامل ہیں افواجِ اچازی سے مرارہ مسلمانوں کا شکر یا مسلمانوں کی فول سارے دشمن دشمن کے سر پر دشمن کے سر پر اشیر نے شایر کی جلد میں کہہ دیں کہ میں اپنی چشم کے نور سے کیا دیکھتا ہوں جب میں خیالوں کی دنیوں میں اس وقت کی عظیم پادشاہ کی ان جنگوں میں میرا خیال جلدہ جاتا ہے کہ کس طرح مدانوں میں مخالف کر رہے ہیں حملہ آور ہوتے تھے اور اس کو ناکن شامل جانے کی بانے سے مرکول کر لے دیتے ہیں تو میں اپنی چشم کے نور سے کیا دیکھتا ہوں میری آنکھوں کی روشنیوں سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسلامین چھنڈے کے سائے میں سلطان قطبو دی ایبا کفار کے نشکوں کو کادر اور مولی کو درہ کارتا ہوا مسلسل آگے ہوٹا جا رہا ہے اور ان کی لاشن کو اپنے بھولوں کی کپنوں سے بھولتا ہوا مسلسل منتقی انجام کو ان کے منتقی انجام کو ان کو دکھانے کے لیے اگر کفار کے ساتھ جا رہا ہے پورے طاقت کے ساتھ اگر رہا ہے اور ان کو غابی ہو کر جا رہا ہے ایسا رکھتے کہ اسلام اور کفر کی جنگ میں سلطان قطب کو ایسا صدق سکھا دے گا ایسا رکھتے کہ یہ سلطان آج کفر کو ایسا درس دے دے گا ایسا دسل دے دے گا ایسا صدق سکھا دے گا کہ آئیتہ سلطان کے مقابلے میں آنے کی کوئی جنگ نہیں کرسکے گا ہندوستان کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکے گا ایسا صدق سکھانے کے لیے ایسا سلطان جو آج بلائے میں حیود ہے اور ان کی ساری ساسوں کا سر پچھل کے رہے گا اور بطول ایک بار کہ اگرچہ بطھ ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بطھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا تو آج پوری طاقت کے ساتھ مسلمان مسلمانوں کو جو جھنڈا ہے اس کے سائے میں چلتا ہوا آگے ہی ہر جا رہا ہے اور بلکل فرنٹ آئین میں جو ہے دشمن کو سبق سکھانے کے لیے اپنی پوری طاقت کے ضرور دکھاتا ہے اور آج ایسا سبق دکھانے والا ہے کہ آئینہ مسلمانوں سے لڑنے کے بارے میں کوئی سبق نہیں کرسکے گا بلکہ تطمی نصروں کو ہن جائیں گے کہ مسلمانوں سے پچھنا میدانِ جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے شیل کے موں میں ہارڈ آتے ہیں اس لیے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سلطان صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غازی مرد مہمیں بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غازی مرد مہمیں بھی قرآن کی رشکر اسلام پہ مہمیں بھی مہمیں بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غازی مرد مہمیں بھی مرد مہمیں بھی مہمیں بھی مرد تھا کوافی تو اپنی جلدی جب مزاری قطعودین اپنے پر بیچھا ہوا اپنے صبر کی آنکھ میں چند کے تمام آراد دیکھ رہا ہے اس وقت قطعودین ایباپ جب میدان میں کفار پر پر پڑھتا تھا وہ دور جوہے پیادہ جاتے ہیں جلدی کو رفتی جلدی سوچوں کی دنیا میں اس میدان میں تو شاید کہتا ہے کہ بیچھا شرط صبر میں محسوس کرتا ہوں میں سوچوں میں گم یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں بھی اس لشتر کا حصہ ہوں لیکن ابھی تک شہادت کے عظیم مرد میں بس فائل نہیں ہوا میں ابھی غازی بن کر دشمن کے خلاف جنگ میں مصروف وہ ابھی تک زندہ ہوں ابھی تک زازی ہوں زندہ ہوں شہادت غازی مردوات مجھے نہیں ملا اور اپنے صفح صفح کمانڈر انشیف فوج کے سر رہا اپنے مجھے کی قیادت میں اپنے جور دکھا رہا ہوں میں بسٹر لائیو شریف ہوں اور پوری طاقت کے ساتھ میں مسلمانوں کے لشکے کے ساتھ میرے تک وفار کرتا آپ جنگ کر رہا ہوں اور یہ جنبہ بھائی کر رہا ہوں اور جور میرے تک بھی موجود ہے جو اس فوج کے اندر موجود ہے جو غازی کے اندر موجود ہے مجھے فقے کے لئے جو اپنے وقت کا بہترین مسلم جرمے اور میرے اپنے ہاں کو ابھی فیہ گری تو میں ادھر ہوں مینٹری نہیں پرانے دور میں پہنچکا ہوں اور اس فوج کے ساتھ دڑھ کے وفار کے ساتھ میرے مقاملے میں شریک ہو لیکن ابھی زندہ ہوں مخاملہ میرے جھائی رکھو ہے شہادت ابھی لکھو جب مجھے سر نہیں آسکتی بکولی بار یہ غازی ہیں یہ تیرے پوری سرار بندے یہ غازی ہیں یہ تیرے پوری سرار بندے جنہیں گونے بخشا ہیں لوگ یہ خدای دو دین ان کی بھوکر سے سیرا عبدالیا سمجھ گر پہار ان کی اہمت سرائی اگرہ شہادت ابھی رائز پڑتا مومدانے شہادت میں رائز جنگی ترانے شہادت میں شہادت ابھی رائز پڑتا مومدانے شہادت میں رائز پڑتا مومدانے شہادت میں رائز پڑتے ہوگے بڑتا ہم ارمان شہادت میں شہادت میں پڑتے ہیں 做دی ہی اٹھiy رائز جنگی ترانے ترانے جس میں فوج کے ہوصلیں بناد کرتے گئی عبدالیاں جنگی ترانے مسلمان کے فوج کے حوصلے بناد کرنے کے لئے کیونکہ جنگی ترانے جو ہے مسلم فوج ساتھ ساتھ دوسروں پر حبرہ پڑتی ہے اور ساتھ جنگی ترانے پڑتی ہے اور اس جو درانہ ہے اس کو موجود کیا ہے شہابت ابھی ہماری جنبی کہتے ہیں کہ سفر میں میں سوچوں کی دنیا میں اس مدان میں موجود اور مصطور کے ساتھ ڈرڑا ہوں کفار کے حضار اور میں اسلامی رشکر میں کفریہ تارکوں کے خلاف ہمارے کا آرائی میں مصروف ان کے ساتھ مقابلے میں مصروف ہوں اور جو جنبی ترانہ میں ہمیں پڑھ رہا ہوں اس جنبی ترانے میں شہادت کے یہ دعائے پڑھ رہا ہوں یعنی میں بھی اس کفار کے خلاف ڈرڑ رہا ہوں لیکن مجھے میں اس امید کے ساتھ پڑھ رہا ہوں مجھے تارکیار مجھے بھی شہادت کے عجیب برسمے پر سرفران سرما دے اور جی میرا علماء نے کہ اے پردگار مجھے ہی شہادت کے عجیب مرتبہ اور جی ساتھ پڑھ رہا ہوں یہ بڑھتا ہوگا ہوں میں کفار کے رشکر پر ہم دا آدھر گانوں میں پوری تارکیار کے ساتھ مقصہ دلائی دروں اس کے دار دکلہ یعنی میں بھی شہادت کے عجیب برسمے پڑھ رہا ہوں خدا حکس پڑھ ساتھ پڑھ رہا ہوں موسیقی